اسلام علیکم آج میں آلو کی ٹکیاں بنانے لگی ہوں یہ آلو کی ٹکیوں کے لیے آلو جو ہے وہ میں نے اوپر رکھ دیئے ہیں آلو گل چکے ہیں ان کا پانی ڈرین کر لیں اور آلو کو تھنڈا کر کے ان کو اچھی طرح میش کر لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بری کٹا ہوا پیاس چار سے پانچ بری کٹ ہوئی سبز مرچیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسہ زیرہ پیسہ دھنیا پیسہ گرم مسالہ سرخ مرچیں نمک اور پسی ہوئی کالی مرچ سب کا ایک ایک چمچ ٹی سپون آپ اس میں ڈال دیں ون ٹی سپون کرش مرچ بھی ڈال دیں اب اس میں بری کٹا ہوا پدینہ بھی شامل کر لیں پدینے کی بہت پیاری خشبو آتی ہے اس میں اور دو لیمن جوس میٹیم سائز کی ان کا جوس نکال کر وہ اس میں آپ ڈال دیں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں سارے مسالے جو ہے وہ علوموں میں مکس ہو جائیں اب تھوڑا سا امیزہ لے کر اس کو اس کی ٹکی کی شکل بنا لیں یہ دیکھیں جیسے میں نے بنائی ہے پلکل ایسے آپ بناتے جائیں ٹکیاں سب تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ بناتے ہیں اب ہم چار سے پانچ چمچ بیسن کے لے لیں گے اب ایک انڈا لے کر آپ اس میں ڈال دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی مرضی کے مطابق نمک تھوڑا سا اور سرخ مرچ کرش جو ہوتی ہے آدھا ٹی سپون اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کا بیٹر نہ زیادہ سکت ہو نہ ہی زیادہ نرم ہو بلکل درمیانہ سا ہو دیکھیں کچھ اس طرح کا رنی ہو اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اس کے اندر آئیل ڈال کر اس کو گرم کر لیں گے اور ٹکیوں کے اوپر وہ بیسن لگا کر اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو آپ کی چٹ پٹیٹکیاں جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور آپ انجوائب کریں اور مجھے اجازت دیں اوکی جی اللہ حافظ